مزاج بھائیو مزاج اس کائنات کا ایک مزاج ہے ہم اس مزاج کو سمجھے نہیں کافر کا مزاج ہے کہ دنیا کو گھر سمجھتا ہے مومن کا مزاج ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے مسافروں کو تکلیفیں آتی رہتی ہیں مسافروں کو دکھ پوچھتے رہتے ہیں کبھی گرم ہمائیں کبھی سرد ہمائیں کبھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی کبھی کھڑے کھڑے کبھی لٹک کر کبھی چھد پر کبھی پائیدان پر کبھی تھنڈی روٹی کبھی گرم روٹی کبھی تھنڈی چاہے کبھی گرم چاہے یہ سفر ہے سفر اس سفر میں ہر چیز ہے آخری انتہا انسان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم والوں سے پوچھے گا کم لبیتتم فی الارض عدد السنین بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے وہ کہیں گے یوماً او بعدا یوماً یہ آدھا دن گزارا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے سمت تجر تم کہ یوم او بعدا یوم غضبی و سخطی و نار جہنم ارے 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 نادا کتنے گھارٹے کا سعودہ کیا تم ایک دن آدھے دن کی لذت کے پیچھے تم نے آج جہنم کو خریدا میرے غصے کو خریدا میرے غزب کو خریدا جاؤ تمہارے لئے نکل میں اپنے دروازے بند ہو چکے ہیں اگر اس وقت موت ہو دی تو یہ لوگ غم سے مر جاتے ہیں تھرو کوئی آوی ہے کوئی جو لے کیا گئے یا کوئی سوئی گیس کیا گئے یا سورج کیا گئے ایک چنگاری جہنم کی آگ سے نکل کر دنیا کا رخ کر لے تو سارا جہان جل کے راک ہو جائے سب کچھ جل کے راک ہو جائے کوئی چیز سلامت نہ بچے ایک کترہ پانی جہنم کا زمین پہ گرا دو قیامت تک کے لئے میٹھا کوئی میٹھے نام کے جیز دنیا میں باقی نہ رہے گی ایک کترہ سے رکھ گئے پہاڑ پہ رکھ دو تو پہاڑوں کو جیرتا ہوا زمین کے پہاڑ نکل جائے گا پوری زمین کو جیر کر پہاڑ نکل جائے گا اتنا وزنی ایک کڑا ہے جو زنجیریں بنائی گئی ہیں ایک اثر نکال کر ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھ دو تو سارے پہاڑ پہل کے سیاہ پانی ہیں تبتیل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی جنت والوں سے پوچھے گا کم لبستم فی الارض عدد السہین ہاں بھئے بولو کتنے دن گزار کے آئے ہو وہ کہیں گے یو من او بابا یو میال ہم نے کوئی دیاری آدھی دیاری گزار کے آئے ہیں اختلاف ہو جائے گا ایک کہیں گے ایک دن دوسرے کہیں گے آدھا دن تو اللہ تعالی کہیں گے نعمہ مت لگرتم شاواش شاواش بڑا کھرا سودا کیا گیا بڑا کھرا سودا کیا تو انہیں دن آدھے دن کی مشقت کو برداشت کیا رحمتی و کرامتی و جنتی تم نے میری رحمت کو خریدا میری مہمان نوازی کو خریدا میری جنت کو خریدا جاؤ تمہیں بھی کوئی نہیں نکال سکتا موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے موت ہوتی تو وہ غم سے مر جاتے یہ خوشی سے مر جاتے لیکن نہ وہ نکلیں گے نہ وہ نکلیں گے ایک حدیث میں آتا ہے جنت والوں کو یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال جنت میں رکھنے کے بعد تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ رونے بیٹھ جائیں گے اور جہنم والوں سے یوں کہا جائے دنیا میں ریت ریت کہہ رہا ہوں ریت سہرہ آزم کو میں نے اوپر سے دیکھا ہے جہاز سے دیکھا ہے اس میں داخل کو نہیں ہو سکتا ربوالخالی جس کو کہتا ہے ربوالخالی وہ جانا تو موت ہے اوپر سے جہاز چلتا ہے تو نظر آتا ہے تو پوری دنیا کی ریت کو چھوڑو صرف اس سہرہ کی ریت لے لو تو اقل محوہیرت اور یوں کہا جائے جہنم والوں سے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جہنم میں رکھنے کے بعد نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے ایک دوسر کو مبارک دینے لگ جائیں گے لیکن نہ یہ نکلیں گے نہ وہ نکلیں گے وَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَكَارَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَا وَأُورَثَنَا الْأَرْضِ نَتَبَوْءُ مِنَ الْجَنَّةَ حِيثُ نَشَا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ دونوں کی باتیں تو سنو اُدھر ہم يسترخون فیہا اُن کی چیخ و فقار ہے ایک دوسر کو برا پھلکا جارا ہے ایک دوسر کو گالیاں دی جاری اور ادھر کی فقار سنو لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْبٌ وَلَا تَعْتِيمَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وہاں سلامت کے سوا بات کوئی نہیں ادھر فرشتوں کی بات سنو تو فرشتیں ان کو ڈان ٹپڑ کے کہہ رہے ہیں عَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَطْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْدَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمْكُمْ هَذَا بدبختوں تمہیں کوئی نہیں سمجھانے آئے تھا دنیا میں جو آج تم نے یہ دن دیکھا اور ادھر سے ان کو فرشتہ مالک کہہ رہا ہے اِنَّكُمْ مَا كِثُونَ لَقَدْ جِعْنَاكُمْ بِالْحَقِّ بَلَاكِنَّ اَقْفَرَكُمْ لِلْحَقِ قَارِحُونَ وہ مالک سے کہیں گے جو بڑا جنت کا در ہوگا ہے اسے کہیں گے رب سے وہ ہمیں موت دے دیں کہ صحیح ختم کریں تو جواب میں مالک کہے گا اِنَّكُمْ مَا كِثُونَ موت نہیں آئے گی رہنا پڑے گا پھر کہیں گے اچھا ایسا کرو اُدْرِو رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَضَابِ اچھا ایسا کرو اگر موت نہیں آتی تو تھوڑا سا عظام کم ہو جائی تو اس کا جواب میں فرشتے کہیں گے تمہیں کسی نے بتایا تھا دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے قَالُوا بَلَا کہیں گے ہاں بتایا تھا قَالُوا فَدْعُو پھر وہ کہیں گے مانگ دے رہو دعائیں وَمَا دُعَعُ الْقَافِرِينَ اِلَّا فِي الظَّلَال اب تمہاری کوئی دعا نہ سنے جائی پھر جب ان سے مایوس ہوگا پھر اللہ کو بغاریں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پتہ نہیں کب جا کے اللہ جواب دے گا کیا کہتے ہو تو کہیں گے غَلْبَتَ عَلَيْنَا شِبْتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ ربنا اخرجنا منہا فَنْعُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے میرے رب ہمیں جہنم سے نکال دے بس ہماری توبہ آج کے بعد کوئی برا کام نہ کریں گے تو اللہ تعالی فرمیں گے اَخْصَهُ فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ یہیں ظلیل ہو کر پڑے رہو رب پکواس بکھر لو اس کے بعد اللہ تعالی چہنم کو طالع لگا دے گا نہ کوئی چیز نکلے گی نہ کوئی چیز نکلے باہر آئے گی نہ کوئی اندر جائے گی